نمشکار بہت سوالگتہ آپ سبی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جائے پال چلے شروعات کریں گے رکھ کریں گے اس وقت کی تمام بڑی اور رحمہ خبروں کی اور راہل گاندھی حادثے میں اب تک ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے بڑی اپڈیٹ آپ تک پوچھا رہے ہیں جہاں خاترس حادثے میں اب تک ایک سو اکیس لوگوں کی جان چلی گئے لیکن اس بیچ راہل گاندھی اب حادثے پہنچویں گے راوانہ ہو چکے حادثے کے لیے پیڑت پڑی جنوں سے بھی ملاقات کریں گے بتاتے چلے کہ اس سے پہلے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات بھی پہنچوے تھے وہاں پر گھائلوں کا خال جوانا تھا پیڑت کے پڑی جنوں سے ملاقات یہاں پر کی تھی اس کے ساتھ ساتھ سی ایم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا اس ماملے پر سنگیان لیا جوائے اور اس کے ساتھ جو بھی اس میں دوشری پائے جائے گا اچھے تک کاروائی کی جواری ہے فلال آپ کو بتاتے چلے کہ اس ماملے پر لگتار کاروائی جواری ہے اور کئی لوگوں پر معاملہ بھی درج کیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آج راہل گاندھی ہاتھوس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پیڑت پڑی جنوں سے ملاقات کریں گے خائلوں کا بھی خال جوارنیں گے اور ہاتھ سے میں اب تک بتاتے چلے کہ ایک سو ایکیس لوگوں کی موت ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو بھکت ہے جو شردھل ہیں وہ بابا کے سسنگ میں پہنچ رہے تھے اور اس بیچ بھکتر مچ گئی تھی جس میں ایک سو ایکیس لوگوں کی جوار چلی گئی تھی تو اس وقت کی بڑے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جو ہاں بتاتے چلے کہ راہل گاندھی ہاتھوس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ سسنگا ہاتھوس میں رکھا گیا تھا بابا بھولے کے نام سے یہاں پر جو شردھالو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اور یہاں پر کافی لمبے عرصے سے ان کو مانتے بھی ہیں اور جس پرکار سے دیکھیں کہ بھاری سنگھیا میں یہاں پر بھیڑ اونڑی تھی لگ بگ اگر یہاں پر بتایا چاہے تو اسی ہزار لوگوں کا انتظام کیا گیا تھا لیکن 29 سے 3 لاکھ پہنچ کے جس کے بعد بھیڑ بے کابو ہو گئے اور بابا کے دھول لینے کے لیے جب شردھالو آگے بڑے تو ایک کے اوپر ایک گردتے ہوئے آنیانسریت ہوئے جس کے بعد وہاں پر آئے جکوں کی طرف سے اور جو وہاں پر موجود تھے ان کے طرف سے وارٹر کیانن کا استعمال کیا گیا ہے اور بتاتے چلے جس کے بعد شردھالو فسلتے گئے اور ایک کے اوپر ایک گردتے گئے فلحال اس حادثے میں 121 لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو آج جو راول گاندھی پیڑت پڑی جنوں سے ملاقات کریں گے جوا کر ان کا خالچال بھی جانیں گے ایک ہائلوں سے اسپطال میں پہنچ کر ملاقات کریں گے اور یہاں پر جن کی موت ہو چکی ہے ان کے پیڑت پڑی جنوں سے بھی ملاقات کریں گے فرحال ہے آپ پر سب بھی کو شوک سانتونا دیتے ہوئے نظر آئے اور اس کے ساتھی ساتھ اس پورے معاملے کو لے کر کہیں نہ کہیں جو پیڑت پڑی جن ہے کافی زیادہ ان کے لیے یہ ابھوت پور وجہ چھتی ہے کیونکہ اب اس میں بتاتے چلے کہ 121 لوگوں کی جوان گئے اور اس کو بڑی تراسدی کے روپ میں دیکھا چھوارا خلاقی سرکار کے طرف سے مرتکوں کے پڑی جنوں کو دو دو لاکھ روپے کا محافظہ اور جو خائل ہیں ان کو پچواس ہزار روپے کے محافظے کا اعلان کیا گیا ہے اتنی بڑی تراسدی ہونے کے بعد لگتار اس پر یہی کاجوا رہا ہے کہ معاملے کی جو جہاں چھوئے گمبیرتا سے کیچوائے گی فلحال جو آئیو جوک ہیں ان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور وہاں پر جو ان کی ٹیم تھی اس پر بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن جو بھولے بابا ہے ان پر ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے الگتار معاملے کی جوان چکی جو آ رہی ہے اور یہاں پر اب اگر بات کریں تو راشوی تک طول بھی مدہ پکڑتا جو آ رہا ہے کیونکہ ایک سو اکیس لوگوں کی جوان چلے گئے اور اب تک کا سب سے بڑا یہ حدثہ ہے یہ تراسدی ہے جس میں ایک سو اکیس لوگوں کی جوان چلی گئی ہے تو آج جو راہول گاندھی روانہ ہو چکے ہیں ہاتھ رس کے لیے پیڑت پریجنوں سے ملاقات کریں گے آج راہول گاندھی کیونکہ اس پورے حدثے میں ایک سو اکیس لوگوں کی جوان چلی گئی ہے اور حدثے میں اب تک ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے فیلحال اس پر کاروائی جواری ہے معاملے پر جو جانچ ہے وہ کیجواری ہے اور جو بھی اس پورے حدثے میں ذمہ دار ہوگا چاہیں وہ آئیو جک ہو چاہیں بابا کا قریبی ہو سب ہی پاروچت جو کاروائی ہے وہ کیجوائے گی کڑی سے کڑی جو سزا ہے وہ بھی دی جائے گی تراؤل گاندھی سے بھی ملاقات کریں گے فیلحال اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر راؤل گاندھی کی طرف سے کیا کچھ کہا جاتا ہے فیلحال یہاں پر جو سوک سم طرف پریوار ہے ان کو سانتھونا دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جوان راو گاندھی آج ہاتھ رس پہنچویں گے اور پیڑی پری چونوں سے ملاقات کریں گے اب تک حساسے میں ایک سو اکیس لوگوں کی جوان جا چکے ہیں فلال خائلو کا جو علاج ہے وہ جوانی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کی بابو پر کئی بڑے آروب بھی پہلے لگ چکے ہیں اور اس میں اگر بات کی جوائے آہ تو ان کا جو آشرم ہے کئی ایکڑ میں بتایا جوارہ ہے کہ ان کا آشرم ہے اور فیلحال جو جوان چوئے سبھی پہلوں پر سبھی آنگل پر کی جوائے گی اور بابا کا یہ صاف طور سے کہنا ہے کلم کی طرف سے کہا گیا کہ جب میں وہاں سے نکل گیا تھا اس کے بعد یہ بھگدر مچوئے میں وہاں پر موجود نہیں تھا تو یہ صفائی دی گئے فلحال اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن آج جو راہور گاندھی پہنچ رہے ہیں جہاں پیڑتوں سے ملاقات کریں گے گھائلو کا بھی حال جال جانیں گے پیڑت پریجنوں سے ملاقات کریں گے شوک شنطر پریباروں کو سانتھو نہ دیں گے تو راہل گاندھی آج جو ہاتھ راس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہاتھ راس پہنچ رہیں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں جہاں پیڑت پریجنوں سے بھی ملاقات کریں گے شوک شنطر پریباروں سے ملاقات کریں گے ان کا بھی حال جال جانیں گے اور گھائلو سے بھی ان کا حال جال جانیں گے اس سے پہلے اترپردیش کے مکھی منتری یوں کی آدھتنات پہنچے تھے ہاتھ راس جہاں انہوں نے گھائلو سے ملاقات کی تھی اسپطال پہنچ کر اور اچھے تکاروائی کی ان سے بات بھی کہی تھی پیڑت جو پریجن ہیں جو مرتکو کے پریجن ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کا بھی حال چال جانا تھا اور ان کو سامتونار ڈھانڈہز بھی بندھ آیا تھا ہمارے سیوگی ریا لائف جڑی ہوئی ہیں اور زیادہ جوانکاری لیں گے ریا کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہے ہیں کیونکہ ہاتھ راس میں اتنی بڑی ترازدی ہوئی ایک سو اکیس لوگوں کی جوان چلی گئے اور اس بیچ اب راحل گاندی ہاتھ راس پہنچ رہے ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے جی بلکل دیکھیں جائیپال جس طریقے سے ہاتھ راس میں اتنی بڑی ترازدی ہوئی اور ایک بڑی گھٹنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر گھٹیت ہوئی جس کو لے کر اگر بات کرے تو وریسٹ جو وپکشی نیتا ہے ان کا یہ پہلا دورہ ہوگا جہاں پر راحل گاندی آج جو پیڑیت پریوار ہے ان کے بیچ پہنچیں گے اور ان کو سانتامنا دیتے ہوئے نظر آئیں گے حالکہ اگر وپکش کی بات کرے تو راحل گاندی جو ہے وریسٹ نیتا کے طور پر پہلی بار ان کے بیچ میں جانے والے ہیں اور جانکاری دی گئی ہے کی پیڑیتوں کے پریوار سے وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھیں وپکش نے جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے تب سے لگاتار جو سرکار ہے اس پر نشانہ سادھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے میٹنگ کی جاری ہیں وہ پوری طریقے سے جاج کو لے کر سمپورتے نہیں دکھائی دیتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو بیورہ ہے وہ صحیح نکل کر نہیں آتا ہے حالکہ ابھی تک اس پورے ماملے میں جو چھے آروپی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور لگ بھگ جو آکڑا ہے گھائل ہونے کا وہ لگ بھگ ایک سو اکیس تک ابھی تک بتایا گیا ہے حالکہ کی وپکش کی یہ مانگ لگاتار کی جاری ہے کہ جو اوچیت جاج پرطال ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے بدھوار کے دن اگر بات کرے تو سی ایم یوگی اور اس کے لاوہ جو اپ مکھے منتری ہے بجیش پاٹھک وہ پہنچے تھے ایک ہائی لیول کی جو میٹنگ ہے اس کو اس پوری گھٹنا کو لے کر کیا گیا تھا لیکن وپکش نے اس پر بھی نشانہ سادھا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ہی منتری الگ الگ پہنچے کافی جو سمیں کا انترال ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تو یہ کہنا کہیں پر نظر آتا ہے کہ ایک طریقے سے سرکار کے بیچ میں اندرونی جو کلا ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جاج پرطالیا جو ہے وہ نشپکشتہ کے طور پر نہیں کی جاری ہے ایسا وپکش کا کہنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ نیائدھیش ہے اس کی نیوکتی ہونی چاہیے تھی جاج پرطال میں لیکن وہیں پر جو سیوہ نیروت نیائدھیش ہے اس کو اس پورے ماملے میں لگایا گیا ہے یعنی کہ ان کے اندر میں یہ جاج پرطال ہوگی تو اس پر بھی کئی نہ کئی پر وپکش اپنی آواز کو اٹھا رہا ہے حالکہ راحل گاندھی پہنچیں گے روانہ ہو چکے ہیں اور جو پیڑت پریوار ہے ان سے ملنے والے ہیں حالکہ ابھی یہ بھی جانکاری ہے کہ آج شام تک جو ایسا ایٹی کی ٹیم کا گٹھن کیا گیا تھا بودھوار کے دن جتنی بھی جو جاج ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کو آج سوپا جائے گا لگ بھگ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک سو بتیس جو بیان ہے ان کو درج کیا گیا ہے جس میں کی جو بابا بھولے بابا جن کا نام ہے جو مکہ آروپی بتایا جا رہے ہیں ان کا بیان بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیر رات تک یعنی کل دیر رات تک کافی جاج پتال چلی ہے جن میں کی لگ بھگ ابھی تک سو سے زیادہ جو بیان ہے ان کو درج کر لیا گیا ہے تو بیانوں کے آدھار پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو جاج کا دائرہ ہے وہ کتنا زیادہ آگے تک پہنچا ہے اور کس طریقے سے جو یہ گھٹنا ہے وہ اس کو انجام دیا گیا یا پھر وہ گھٹنا گھٹی تھوئی اس میں کیا شاکشے جو ہیں وہ اس سمیں جاج کمیٹی کو پرابت ہوئے ہیں تو کافی سندکت ماملہ ہے ایسے میں جو ہے وہ کئی نہ کئی پر یہ چاہتا ہے کہ جو جاج کا دائرہ ہے وہ نشپکش بھی ہو ان کی طرف سے یہ مانگ ہے کہ جس طریقے سے سرکار میں آپسی مٹبیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ پہلے مکھے منتری دورہ کرتے ہیں اس کے بعد میٹنگ کو بلاتے ہیں لیکن اس کے بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ مکھے منتری کافی سمیں بعد وہاں پر پہنچتے ہیں ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے بیچ میں ہی آپسی تنہ تنی چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے جاج پرکریا کو بٹھایا گیا ہے اس میں آپسی سہمتی نہیں ہے اسی وجہ سے ابھی تک اتنا سمیں لگ رہا ہے لیکن وہی پر سرکار کی بات کریں تو سرکار نے پوری طریقے سے اپنی طرف سے سانتامنا دی ہے اور جو اپرادی ہیں ان کے اوپر جو پیسے ہیں اس کی بھی مانگ کو رکھا گیا ہے تو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر ہاترس کے اس بڑی گھٹنا میں جو جاج کا دائرہ ہے وہ کتنا آگے تک جاتا ہے یہ گھٹنا کیسے گھٹی تھوئی اس کے پیچھے کس کا چہرہ ہے جو بھی مکہ آروپی ابھی تک شکنجی میں ہے یا پھر جو بیانوں کو درج کیا گیا ہے وہ کتنی سچائی کو بھارتے نظر آتے ہیں جایپال ہم بلکل ریاض دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ اس ماملے پر نکل کیا تھا کیونکہ اتر پردیش کے مکہ منتری ہو گیا دیتنات نے بھی یہ کہا تھا کہ ساجش ہے یا یہ گھٹنا ہے حادثہ ہے اس پر پور روپ سے جانچ کی جو ہے گی فلال تمام جانکاری ساچا کرنے کے بہت شکریہ آپ کا